السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل دانا وغیرہ ڈال دیتا ہوں اچھا تو بات یہ ہے کہ دوستو بہت زیادہ وائرس کی بماری چر رہی ہے یوٹیوب پہ بھی میں نے دو تین مین یوٹیوبر ٹھیک ہے ایک تو وہ کیا نام ہے دو تو لہور سے ہیں ایک ہاشم بھائی ہیں اور دوسرا وہ کیا نام ہے اچھا ایک فیصلہ بات سے ہے ساکھی دو ہو گئے اور تیسرا ایک اور ہے اس کی ریسنٹ لے بھی شادی بھی ہوئی ہے مجھے اس کا نام نہیں آرہا ان کے اکبوتر جناب اس طرح وائرس آیا ہے کہ یقین مانے کہ دیکھ کے جو ہے بندے کو خوف آتا ہے کہ یار کئی میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آج میں آپ کو جو احتیاطیں بتا رہا ہوں جو میں خود کر رہا ہوں یا خود جو میں نے کل سے بڑی محتاط ہو کے کرنی شروع کر دی ہیں بڑے بھائی ایک تو سب سے پہلے اندر سے میں نے کھڑے نہیں ساف کیے اور نہ ہی آپ لوگوں نے کرنے کل بارش ہوئی ہے اندر سے کھڑے گیلے ہونے سے آپ نے بچانے ہے کہ کھڑے کے اندر نمی نہ جائے ذرا بھی ٹھیک ہو گیا جی سب سے پہلے یہ احتیاط ہے کھڑے اندر سے ساف نہیں کرنے اور کھڑوں کے اندر نمی بھی نہ جائے پانی آپ نے اندر نہیں رکھنا ان کو باہر جالوں میں پانی رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا جی صبح اٹھ کے میں نے یہ سارے جال صاف کی ہیں باہر سے یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اور میں کوشش کروں گا کہ مادیوں کے لیے بھی بڑی ساری ٹری بنوال ہوں ٹھیک ہے جس میں مادیوں کو بھی ٹری میں دانا ڈالوں ان کو تو میں ٹری میں دانا ڈالی رہا ہوں اور ان کو بھی میں نے ٹری میں شروع کر دیا اچھا ان کے لیے میں وہ دوسری ٹری لے کے آئے ہوں جس کے اوپر یعنی کہ ایک نا درمیان میں وہ پتری سے لگی تھی وہ اتر بھی جاتی ہے اب کیونکہ یہ ان کے پر وغیرہ نکر رہے ہیں تو ایسی کوئی چیز نہ ان کے کیج میں پڑی ہو جس کے اوپر سے گر کے خود کا نقصان کر رہی ہیں گلے وغیرہ سے جو نا خون وغیرہ نکلے ٹھیک ہے ورنہ پہلے ان کو جو ہے میں اس ٹری میں دانا ڈالتا تھا یہ اوپر سے ایسے بند بھی تھی اندر نہیں جاتا کوئی بھی کوئی اتر تو لیکن ان کے لیے میں یہ والی ٹری لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے اور سرو ان کی ختم ہوئی تھی دو سو روپے کلو کے ساب سے سرو ملی ہے وہ بھی میں لے کے آئے ہوں اچھا واپس دیاتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف اور پانی جو ہے آپ لوگوں نے ان کو صاف ستنا پانی ڈالنا ہے یہ رات کا پانی باہر پڑا ہوئے ٹھیک ہے جی میں نے انہیں پانی کو نہیں ڈالا کیونکہ کل بارش ہوئی تھی تو اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی کہ ان کو پانی رکھ کے جائے جائے اور کبوتر جو ذرا سا بھی ڈھیلا ہو میرے بھائی اس کو آپ نے اسی ٹائم ٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس میں جو آپ نے یہ دیر سوے نہیں کرنی کہ آج کل ابھی کرتا ہوں ابھی کہ میرا بھائی کام ابھی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اور اس کے لئے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں دانہ جتنا کھینچوا ہو سکے میرے بھائی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں وہ ٹرے کھالی ہے میں نے ایک دفعہ ان کو دانہ ڈالا ہے ٹرے یہ خالی کر گئے ہیں ٹھیک ہو گیا جی میں بلکل ہلکا سا انہیں تھوڑا تھوڑا بور ڈالوں گا یہ دیکھیں یہ بھی ٹرے تقریباً خالی کر گئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے خالی کر دی ہے اور یہ بھی اسی طرح خالی جو نہ کر جائیں گے دانے سے کھینچواات کر لیں ان کا بلکل کھینچواات کر لیں کچھ نہیں ہونے لگا کبوتروں کو بوہ کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا جی باہر سے نیا پرندہ آپ لوگوں نے کبھی بھی لاکے نہیں چھوڑنا اور نمبر دو آپ لوگوں نے جب بھی چھت پہ آنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے گھر آتے ہی جو آپ نے ہینڈ واش کی ہیں پھر بھی کیونکہ میں دڑبی والی سائٹ پہ گیا تھا کوشش کریں اگر کوئی کام نہیں ہے تو آپ دڑبی والی سائٹ پہ ہرگز نہ جائیں پہلے وجہ میرا دوست تھا جس کی چھت سے میں شوک کر رہا ہوں اس کو میں ایکسے ساتھ لے آیا تھا لیکن تین چار دن سے جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے میرے بھائی میں اس کو ساتھ نہیں لے کے آ رہا آج میں نے اس کو بھی کہا کہ میں اس وجہ سے تجھے ساتھ نہیں لے کے آ رہا ٹھیک ہے کہ احتیاط ضروری ہے پورے سال کی محنت ہوتی ہے دیکھیں نا سردیوں میں یہ سارے پرندے ہم نے لگایا تھے پھر پورا سیزن ان کو خلاپ لا کے اب یہ دس پلی کچھ صاف ہو گیا ہے کچھ پٹیاں پٹھے بن گئے ہیں پرپٹائی آئے ہیں تھوڑے تھوڑے پر نکل آئے ہیں تو جو دوست آپ سے کرتا ہے نا اس کو کہیں یار جب کبوتر سر پر ہو جائیں گے میرے بھائی ادھر آئی جانے ہیں نا جب اڑیں گے کبوتر تب آپ دیکھ لینا میرا بھائی ٹھیک ہے جی یہ احتیاط آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے اور ساتھ میں ان کو ایک کولی کا سیرپ ہے بہت بڑی ویل ہوتی ہے تقریباً سو ڈیڑھ سو روپے کی آتی ہے اگر میرے پاس نیچے پڑی ہوئی تو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ساسا تھا آپ لوگوں نے ان کو دوسرے تیسرے دن دوسرے تیسرے دن لیٹر میں جو ہے نا وہ آدھا ڈھکنی ہے ڈھکنہ آپ لوگوں نے ڈال کے وہ استعمال کروائی جانا ہے انہیں تھا کہ جب بھی انسان کو کبوتر کو کسی بھی چیز کو کوئی بھی مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ میدے سے شروع ہوتا ہے ہاشم بھائی کے جو کبوتر ہیں وہ ہراغل اچھ رہے ہیں ٹھیک ہے بقول ان کے جیسے وہ بتا رہے ہیں کوئی سمٹرمز نہیں ہے لکوے جو لے کے بس پہلے وہ آئے ہیں تو پانچھے مرے ہوئے تھے اس کے گھنٹے کے بعد وہ چھت پہ آئے ہیں تو اس کے بعد پھر پانچھے اور مرے ہوئے تھے ٹھیک ہے وائرس جو ہے وہ بہت خطرناک ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے کوئی اس کے احتیاط ہی ہے جتنی آپ احتیاط کر سکتے ہیں باقی ہونا وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو انسان تو اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے اور احتیاط ہی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی میں جو ہے انہیں تھوڑا تھوڑا دانا اوڈ ڈالوں گا تو اس کے بعد جو ہے صبح سے پیاسے ہیں یہ نیچے سے پانی لے کے ہوں گا تازہ پانی لے کے ہوں گا اس میں فیلال میرے پاس میں بھی ہو سکتا ہے وہ کولک تھوڑا بہت پڑا ہو میں آپ کے ساتھ بھی ایک دفعہ اس کی پچر شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے آپ لوگ وہ سارے دوست جب بلکل تھوڑا تھوڑا مقدار میں استعمال کروائیں وہ میدنے کو بلکل اندر سے واش کر دے گا کھوتروں کو بھوک بھی لگے گی ٹھیک ہے جب بھوک لگے گی تو پرندہ بلکل ایکٹیو پھرتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہ دانا پانی کھائیں گے بلکل اگر آپ ان کو فل کر کے دانا پانی کھائیں گے بلکل سستو ہوگے بیٹھ جائیں گے جب یہ تھوڑے سے بوکھے رہیں گے آپ ان کو پانی شاہ نہیں پلا دے پانی ان کے آگے پڑا رہے لیکن تھوڑے سے بوکھے رہیں گے یہ تو پھرتے رہیں گے کوئی نہ کوئی چونچ مارتے رہیں گے ایکٹیو رہیں گے ٹھیک ہے ایکٹیو رہیں گے تو انشاءاللہ بچے بھی رہیں گے تو اس کے بعد مزید میں آپ لوگوں کو نیچے کچھ تین چار جوڑے ہیں ان کا بھی شوک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور رات کو یا کل صبح کو انشاءاللہ ان کے لئے میں برتن وگرہ لے کے ہوں پانی تو ابھی رکھ دوں گا تو وہ جالی کاٹ کے وہ میں نے ڈبی ہے ان کے لئے دانوں کے لئے لگانی ہے تو وہ بھی لگاؤں گا تو باقی مزید ہی نہیں ماشاءاللہ سے پانی وگرہ میں ڈالتا ہوں باقی آپ سب دوستوں شوک دیکھنے کے لئے تو آپ سب دوستوں نے میرے لئے بھی لازمی دعا کرنی ہے کہ میرے کبوتر بھی خیر اسلامتی سر رہوں بچے رہیں بیماری وگرہ سے اور جو مخالف ہیں ان دوستوں کے بھی ٹھیک ہے ان کے بھی کبوتر اچھی طرح سے سر رہوں ٹھیک ہے فٹ فارٹ رہیں تندرست رہیں تاکہ اچھا مقابلہ اور مقابلہ دیکھنے کا مزا ہے ٹھیک ہے جی باقی مزید میں آپ کے ساب ویڈیو جو انہیں پانی وگرہ ڈال کے تو پھر کنٹینیو کرتا ہوں اور میں دیکھ لوں گا کس کو کتنی کتنی دانے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں پہلے ٹرے میں اکثر جو ہے نا دانہ پڑھا ہوتا تھا اب یہ بالکل میں نے کھینچور ڈالیا تھوڑا تھوڑا آؤٹ ڈالوں گا اس کے بعد پانی ڈالوں گا اللہ اللہ اور خیر ساللہ ابھی میں ویڈیو جو ادھر سٹوپ کر رہا ہوں پھر انچہ لمزید اچھا ادھر ایک یہ والا کھوٹر جب اتنے زیادہ کھوٹر ہونا پھر کوئی نہ کوئی بھیج میں مسئلہ چلتا ہی رہتا ہے ایک یہ والا کھوٹر اور یہ والی کھوٹری جو ہے اب انہوں نے دانہ وگرہ کھال گیا تو انہیں وہ جو انجیکشن ہے میں وہ بھی لگاؤں گا بلکہ آپ لوگوں کے سامنے لگاؤں گا اب انہیں پانی وگرہ رکھ کے پھر میں کروں گا یہ ساری چیزیں تو ویڈیو پھر میں دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں جی فرینڈز انہیں جو میں نے تھوڑا تھوڑا دانہ اور ڈال دی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں کنڈیشن دیکھ لوں گا کہ ان کو تھوڑی سی اور ضرورت ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے بلکل ٹری جو ہے نا خالی کر گئے ہیں بس یہ اتنے اتنا ٹھیک ہے اتنا اتنا زافی دانہ میں انہیں ڈالی جاؤں گا اگر مجھے فیل ہوا کہ ان کو اور زیادہ مزید بھوک ہے فل نہیں دے جاؤں گا ٹھیک ہے یہ لے بلکل اتنا اتنا بھجان اب کبوتروں کا آپ ٹائم دیں گے تو ہی کبوتر بچیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ دانہ پانی کریں بس دانہ پھینکا پانی رکھا اور گئے ایسے نہیں ہوگا آپ لوگوں کو اپنے کبوتروں کے جو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا تو اچھا وہ جو ہے نا کھوکھر پیجن کلب کے نام سے ہے اس بھائی کا چینل ٹھیک ہے اس کے بھی ہائی فلائر ہے بسیکلی اس کے بھی جو ہے نا بہت بری بماری پڑی تھی بچوں کو ٹھیک ہے تو ابھی نیچے چلتے ہیں نیچے سے ایک تو میں پانی گرا بھی لے کے ہوں گا اور نیچے بھی دیکھ لوں گا اگر دانے کی تھوڑی بہت ضرورت ہوئی تو جو نا میں ڈال لوں گا اچھا اور نا میں دیکھتا ہوں کہ نیچے اگر وہ کولک ڈراب مجھے مل جائے ٹھیک ہے اور ڈراب کہہ رہا ہوں سوری وہ ڈروپر ٹائپ سا بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے تو میں جو کبوتروں کے لیے وہ بڑا مکسچر لے کے آتا ہوں سیسی تو پڑی ہے لیکن میرا خیالہ اس پر جو نے سٹیکر نہیں ہوگا گولی یہ اس طرح کی شیشی ہوتی ہے اس پر کیا نا میں وہ گولی تھا سٹیکر نہیں لگا وہ دیکھتا ہوں اگر مل جائے تو ورنہ آپ لوگ جو نیچے سلس کرنا ہے انشاءالا آپ کو ادھر سے بھی وہ مل جائے گی ٹھیک ہے یہ وہ سوان پڑھے جو پرچے ہوں کہہ رہا ہے میں نے اتوال کے رکھی تھی یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ گولی ہیں اچھا سچا مجھے بیچ میں یاد آگیا ہے کہ میں ہاں سنبھائی کو نا یہ میڈیسن دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس ان کا نبر بھی ہے میں ان کو پرسنلی بھی سینڈ کروں گا یہ والی ٹھیک ہو گیا جی یہ بسیکلی نا شیڈ میں یوز ہوتی ہے جو پولٹری والا نا بلیلر جو گوش سم کھاتے ہیں یہ اس شیڈ میں یہ والی میڈیسن یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس ٹائم یوز ہوتی ہے کہ جب میں اس کے لاسٹے جو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ایک دفعہ میں نا ہائی فلیر ٹیڈی کبوتر لے کے آئے تھا شو کیا تو یہ جو ہے میرے اس کبوتروں کو جو ہے وائرس آ گیا تھا بہت شدید قسم کا یعنی کہ صبح ایک دو تین چار اسی طرح وہ کبوتر ڈیڈو ہو رہے تھے یہ ایک بزرگ گیا انہوں نے مجھے بتایا تھا یہ تو اس کے بعد میں نے پانچ دن یہ لگا تر یوز کیا تھا اور پہلے تقریبا دوسرے دن ہی مجھے ریزلٹ چاہے ہیں وہ سامنے آ گیا تھا ٹھیک ہے جی یہ آپ اس کا نام دیکھ رہے ہیں بیسیکل یہ پولٹری کے لیے ہے اور یہ میرے خیل ایک لیٹر میں ایک سیسی تھا بلکل اسی طرح ہے ایک لیٹر میں ایک سیسی تھا ٹھیک ہے جی تو یہ اگر حاشم بھائی کا کوئی جاننے والا ویڈیو دیکھے میں انہوں پرسنلی بھی سینڈ کر دوں گا تو یہ ان تک لازمی پہنچا دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ کم از کم یار ان کے پرندوں کی جان بج سکے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ سب دوست بھی دیکھ لیں میرے پاس ایک یہ ہے کیونکہ میرے پاس جو مارکٹ میں ساتھ والی دکان ہے وہ پولٹری کی میڈیسن وغیرہ یعنی شیڈو وغیرہ پہ نا میڈیسن سپلائی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو ادھر جو دوست ہے اس کو پھر میڈیسن وغیرہ کا کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے تو وہ مجھے پھر ساتھ ساتھ جو نا گائیڈ کرتا رہتا ہے یہ ہے تھوڑی سی مہنگی ہے لیکن یہ چھوٹی شیشی مجھے نہیں یاد یہ کیاریٹ ہے لیکن مہنگی تھی یہ تو اس طرح کی اس نے مجھے ایک اور دی تھی کھولی ہوئی میڈیسن تھی میرے خلق اچھا یہ بھی وہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پاس بڑی بوتل تھی وہ دراصل بوتل جو ہے نا ٹوٹ کے گر گئی تھی تو یہ اس میں سے لی تھی میں نے اس میں لے کے آیا تھا اور اس میں بھی ڈالی تھی اصل شیشی یہی ہے یہ جو بابا جی نے مجھے بتائی تھی وہ یہی ہے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے مجھے بلکل تھوڑی سی دی تھی میں نے یہ یوز کروائی تو کبوتر میرے ٹھیک ہو گئے تھے بعد میں میں نے اپنے دوست کو بتایا پولٹری والے کے تو پھر اس نے مجھے اس بوتل میں دی تھی اور پھر میں نے دوبارہ لا کے اس میں ڈالی تھی اس کے اندر اب جو بوتل میڈیسن ہے اس کے اندر وہ اسی کی ہے ٹھیک ہے یہی والی ہے ایک اور تھی یار میرے پاس وہ اس سے بھی زیادہ ہے اپکینسی کی تھی یہ ہے نہیں یہ نہیں ہے یہ گرم پانی ہے وہ بھی اسی طرح کی تھی میں آپ اس کا نام نوم پر مجھے کوئی نہیں پتا کیا لکھا ہوئے اور کیا نہیں ٹھیک ہے یہ ساری میرے پاس میڈیسن گیا رہی پڑھ رہی ہوں یہ رولی پھر رہی ہیں اب چاہیے اور اچھا یہ بھی میدے کے لیے چلیں ان چیزوں پر بھی کبھی کسی دن ٹیل سے ویڈیو بناوں گا وہ مجھے بوتل میل نہیں رہی یار چھا خیر لیکن اگر حاصن بھائی یار یہ پڑی ہے یار یہ دیکھیں یہ بلکل یہ ہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ کے کبھوٹروں کی جان بچ سکتی ہے ٹھیک ہے باقی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وسیلے پیدا کرنے ہوتے ہیں انسان تو بس کوشش کر سکتے ہیں اس میڈیسن کا مجھے نام نہیں آتا لیکن یہ بہت زیادہ ہائپوٹنسی ہے بہت زیادہ ہائپوٹنسی ہے ٹھیک ہے یہ بلا وجہ یوز نہیں کرنی جیسے خدا نہ خواہد سکے جیسے ہاشم بھائی کے بچوں کی کنڈیشن ہے کبھوٹروں کی ٹھیک ہے جس کنڈیشن میں آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو یہ جو آپ اس کنڈیشن میں یوز کروا سکتے ہیں اس کا مجھے نام نہیں پتا تو اس میں چھوٹی پیکنگ بھی نہیں آتی یہ لیٹر والی پیکنگ جو میں ادھر لہور کے لیے رکھوا دوں گا ٹھیک ہے اللہ کرے کہ ان کے کبھوٹر ٹھیک ہو جائے باقی آج میں آپ کو کچھ جوڑوں کا شو کرواتا ہوں یہ ہاتھ میرے کافی گندے ہوگی ہیں ہاتھ دو کے تو پھر جو ہے نا ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں جی فرینڈز اب میں آپ کو جوڑوں کا شو کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو میں نے آج آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں نا یہ آپ لوگوں نے لازمی کر رہی ہیں ٹھیک ہے میں خود بہت زیادہ اس میں جو ہے نا تھوڑا سا کہلیں اب زیادہ دھیان دینے لگ گیا ہوں اس چیز کی طرف کہ چلیں کبھوٹر کم از کم وائرہ سے بچے رہیں یار اور جتنے بھی آپ کے دوست کبھوٹر واز ہیں ٹھیک ہے ان کی طرف آنا جانا بلکل کم کر دیں بلا وجہ یا بلا ضرورت بلکل بھی نہ جائیں سب سے پہلے یہ کبھوٹری دیکھیں آپ اور نیا کبھوٹر تو ہر گز نانا لے کے ہیں یار نائی پکڑا ہوا کبھوٹر چھوڑیں بیچ میں اور حاشم بھائی جو ہے وہ کبھوٹر میں اس کے پکڑ پکڑ کے اچھا جیس اللہ نہ کرے اگر آپ کے کسی کیج میں بماری آہ بھی جائے تو آپ اس کیج میں بہت کم جائیں ٹھیک ہے دانہ پانی ان کو کریں اور بائی راجے بلا وجہ انہیں پکڑ پکڑ کے نہ دیکھیں ورنہ جو آپ کے دوسرے کبھوٹر ہیں ان کی طرف بھی اٹیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کبھوٹری کے پنجے ہیں جی یہ وہ ہے جو میں نے بچہ پکڑا تھا بچہ پکڑ کے روکا تھا اور اس کے ساتھ جو نر لگا ہے وہ اپنا ستتر نمبر ہے اس کا بھی شوکر ہاتھ ہو یہ لیں جی یہ ماشاءاللہ سے کہلے اپنے گھر کا بٹھائی ہے ستتر نمبر جو اس کی ایک بہین ہے نیلی اور ایک اس کی بھائی ہے نیلا ٹھیک ہے جی یہ سب سے پہلے آپ اس کی آنکش ہو کریں اس مادی کے سامنے نے یہ والا نر لگایا ہے باقی آپ جتنی بھی احتیاط کریں نا تو جو قسمت میں لکھا ہے نا وہ ہو کی رہتا ہے ٹھیک ہے انسان چاہے کچھ بھی کر لے یہ اس کے پھلے کا شوک کریں لیکن احتیاط کرنا جو ہے ہم پر فرض ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا دوسرا پھل ہے جناب یہ اس کے پنجے ہیں پنجے دیکھ لیں ماشاءاللہ سے خوش کیا ہم بلکل اب میں آپ کو مکمل جوڑے کا پکڑ کے شوک کرواتے ہیں جی فرینز یہ مکمل جوڑے ہے جی ٹھیک ہو گیا جی یہ ماشاءاللہ سے جوڑے جو نا لگ گئے ہوئے لیکن تین چار دن ابھی یہ ادھر ہی رہیں گے تاکہ کنفرم ہو جائیں اب یہ میں آپ کو نیکس جوڑے کا شوک کرواتا ہوں اچھا نیکس کبوتر یہ وہی ہے جس کے ساتھ جو ہے نا ٹھیک ہے جو میں دوست کی طرح سے واپس لے کے آئے تھا اس کا آپ نے شوک پہلے بھی کیا ہوئے تو اس کا میں آپ کو بس جلدی جلدی شوک کرواؤں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ٹھیک ہو گیا جی یہ لال سینہ سے کبوتر ہے یہ اس کا دوسرا پلہ ہے اب میں آپ کو اس کے ساتھ جو مادہ ہے اس کا شوکرہ تو جو مادہ لگائی ہے یہ لیں اچھا تو ایک بھائی جو ہے نا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپنا شاہ کا کبوتر جو کل سب سے پہلا جوڑوں میں دکھایا ہے اور اس کے بعد جو میں نے بتایا تھا جس کا نر جو ہے وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا تھا وہ بھائی کہہ رہے تھے وہ جوڑا آپس میں لگا دے بجن آپ بلکل ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں مجھے بھی سمجھ آگئی ہے کہ وہ جوڑا بہت اچھا کام کرے گا ٹھیک ہے لیکن جو اس کے ساتھ میں نے شاہ کے کے ساتھ اب مادہ لگائی ہے نا وہ بھی بہت کمال کبوتر رہی ہے وہ بلڈ لائن بہت اچھی ہے اس کی تو اس پہلے میں چانس اس کو دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا ہے اس کو بھی چانس دوں گا پھر میں دوبارہ اس کے بعد جو ہے نا یہ پاری در سے خراب ہو رہا ہے اس کا چھکیر یہ جناب مادی کے پنجے ہیں اور یہ مادی کی آنکھ ہیں ٹھیک ہے جی جی دو بھائی جان ایک یہ مادی ہے ٹھیک ہو گیا جی بھائی جان دعا سے زیادہ جو ہے نا وہ دعاوں میں اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے دعا کریں کہ سب بھائیوں کے جو کبوتر ہیں وہ خیر اسلامتی رہے انسان خود بھی خیر اسلامتی رہے کیونکہ پرندے اور انسان آپ تندرست رہیں گے تو یہ آپ کا شوک ہو سکتا ہے دونوں میں سے ایک بھی آؤٹ ہوا تو آپ کا شوک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اپنے لیے بھی دعا کیا کریں اور دوستوں کے لیے بھی دعا لازمی کیا کریں یہ اس کے پنجی ہیں جناب اس کے ساتھ جو میں نے نر لگایا وہ بھی دیکھ گیا اچھا یہ والا جو نر ہے نا تھوڑا کرکت ہے ہاتھوں کا کافی اچھا نا رہی ہے اور میں نے کوشش کیا ہے کہ یہ جوڑا چلے ایک جیسا بن جائے یہ ماشاءاللہ سے نر کا پلہ ہے جی یہ اس نر کا جو ہے دوسرا پلہ ہے بہت اچھا شاندار پلہ ہے اس نر کا دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے جی یہ پروں کا رخ دیکھ لیں آپ کس طرف کو ہے باہر کی طرف کو ہے اچھا یہ میں آپ کو مکمل جوڑا دکھاتا ہوں درا جی فرنس یہ ماشاءاللہ سے مکمل جوڑا ہے جی ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب جو ہے میں ایک جوڑا یہ نیچے رہ گیا ٹھیک ہے اس کا انشاءاللہ آپ کو کل شو کرواؤں گا اور میرا خیال ہے بلکہ یہ جوڑے کا شوک تو میں نے آپ کو کروائے ہوئے اور اس جوڑے کا بھی شوک کروائے ہوئے تو انشاءاللہ اب میں کوتروں کے جائے جی پانی دیا رہا ڈالوں گا ٹھیک ہے ان کو تو تقریباً ہے پانی ان سب کے لیے میں نہیں کہنیاں لے کے ہوں چھوٹی ان میں پانی ڈالوں گا انہیں اور اس کے بعد جب بالٹی میں اوپر دوسرے کوتروں کے لیے پانی لے جاؤں گا یہ نو جو ہے وہ لے کے ہوں کیا نام ہے دانے کے لیے ٹھیک ہے کولییں سی بولتے ہیں مطلب نہیں کیا بولتے ہیں وہ لگانے کے لیے اور یہ چار یہ پانی والی کہنیاں لے کے ہوں ایک میں روز پڑی تھی کیونکہ ان سب میں تو ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی ان چاروں میں ہے یہ اور ادھر تینوں میں بھی ہے اسے ایک میں نہیں ہے اور ادھر یہ جو اندر ہے کیج اس میں نہیں ہے چاروں میں ٹھیک ہے تو یہ پانچ ہیں چار میں نہیں لے کے آؤں میرے بس پہلے پڑی تھی تو ٹھیک ہے جناب ملتے ہیں پھر نیسٹ کسی ویڈیو میں باقی آپ سب دوستوں کو جو میں نے احتیاد بتائی ہے میرے بھائی وہ آپ کو لازمی کریں ٹھیک ہے زندگی موت اللہ کے آتھ میں ہے باقی پھر بھی انسان کوشش کر سکتا ہے تو آپ اپنی طرح سے پوری کوشش کریں دانہ ڈال کے ان کبوتروں کو ٹائم دے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ دانہ پانی ڈالے اور چلے گئے ایسا نہیں ہے آپ لوگ انہیں ٹائم دے لازمی ٹائم دے ٹھیک ہے جی شکریہ جناب ملتے ہیں پھر نیسٹ کسی ویڈیو میں اللہ حافظ